آپ کو دیں کہ چودی پرویز الہی کو حراست میں لے لیا گیا آپ کو بتائیں کہ چودی پرویز الہی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پرویز الہی کو گھر تک چھوڑ کے آئیں کہا گیا تھا کہ ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ان کو ان کے گھر تک چھوڑ کے آئیں اور پھر اس کے علاوہ یہ دیکھا بھی گیا کہ پولیس کی بھائی نفری کے ساتھ کافلہ اپنے راستے پرابہ دوا تھا ان کو ان کے گھر چھوڑنے کے لیے جایا جا رہا تھا مگر اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پولیس نے ایک بار پھر سے چودی پرویز الہی کو گرفتار کر لیا پولیس نے چودی پرویز الہی کو حراست میں لے لیا ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر کے حوارے سے کہ چودی پرویز الہی کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا ہے چودی پرویز الہی کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ان کی رہائی کا پروانہ جاری ہوا تھا عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان کو ان کے گھر تک چھوڑ کر آئیں پولیس حکام نے عدالتی حکامات پر عمل درامت کے لیے اقدامات بھی شروع کر دیئے تھے اور ان کو پولیس کے بھائی نفری کے ہمرا ڈی آج آپریشنز ڈی آج انویسٹیگیشن ان کے گھر چھوڑنے جا رہے تھے مگر اب خبر ایک بار پھر سے یہ سامنے آئی کہ پولیس نے ایک بار پھر سے چودی پرویز الہی کو گرفتار کر لیا ہے چودی پرویز الہی اس ٹائم پولیس کے حراست میں ہی ہیں اب ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس اہم خبر کے حوالے سے کہ چودی پرویز الہی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے چودی پرویز الہی پولیس کی حراست میں ہی ہیں آپ کو بتائیں کہ پرویز الہی کو گھر تک چھوڑ کر آنے کی کہا گیا تھا عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کو ان کے گھر چھوڑ کر رہے ہیں اور دوبارہ سے انہیں گرفتار نہ کیا جائے پولیس کی گاڑیاں موجود تھیں مرکزی گیٹ کے باہر عدالت کے لیکن عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ڈیا جی آپٹیشنز اور ڈیا جی انویسٹیگیشن ان کو ان کے گھر چھوڑنے جائیں ہمارے نمائندگان بھی سوال سے ہمیں مسلسل اپ ڈیٹ کر رہے تھا انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ پولیس کی بھائی نفری چل پڑی ہے چودی پرویز الہی موجود ہے ان کو ان کے گھر چھوڑنے دی جایا جا رہا ہے ظہور الہی روٹ پر بھی وہ پہنچ چکے تھے مگر اب تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ سامنے آئی ہے کہ ان کو ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا ہے کیا معاملہ ہم جانتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ پینن شراز نصار نے شراز آپ ہمیں بتایا تھے کہ وہ تو چھوڑنے جا رہے تھے ان کے گھر مگر اب یہ کیا ہوا دوبارہ سے گرفتار کر لیا کیا معاملہ بنا دی اے جی آپریشن علی ناصر ریزی اور دی اے جی میسی کشن عمران کشنر اپنی گھاڑیوں پر تھے اور پولیس کی بھائی نفری اور میں خود بھی ساتھ اس وقت بھی میں ظہور الہی روڈ پر موجود ہوں جب ظہور الہی روڈ پر پرویز الہی کی گھاڑی پہنچی ہے تو وہاں پر پچاس کے قریب ایسے لوگ تھے جو سفید پارچات میں کھڑے تھے وہاں پر اور انہوں نے ماس پہنے ہوئے تھے انہوں نے میڈیا کو بھی یہاں پر صدد کا نشانہ بنایا اور زبردستی گھاڑی سے کھینچا پرویز الہی کو اس موقع پر جو لطیف خوصہ جنہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک بارنٹ ہے یا آپ کون ہیں تو انہوں نے لطیف خوصہ کو بھی دھکا دے دی اور زبردستی پرویز الہی کو اٹھا کر ایک بغیر نمبر پلیٹ کی سفید رنگ کی گاڑی میں ڈال کر وہ ٹھوکر نیاز بیک کی طرف روانہ کر دی گئی ہے جبکہ اسے والے سے پولیس افسران جو موقع پر موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بھی اس فورس کو نہیں جانتے لیکن یہاں پر سی اے یہ سی اے یہ لاہور کے کچھ ڈی ایس پی تھے جو سیول کپڑوں میں اور ٹراؤزر پہنے ہوئے وہ ماس پہنے بھی وہ اسی فورس کے ساتھ موجود تھے اب اس حوالے سے لطیب قوصہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم دوبارہ ابھی عدالت سے رجوع کریں گے اور اس وقت ان کو بھی نہیں پتا کہ پرویز الہی کو جو پولیس ٹیم جو لے کر گئی ہے وہ کہاں اس وقت لے کر گئی ہے زہول لائی روڈ پر ہم اس وقت موجود ہے جہاں پر کارکن جو ہیں وہ کافی تعداد میں یہاں پر نارے بازی کر رہے ہیں اور پولیس کی بھی بھاری نفریج ہے وہ زہول لائی روڈ پر پہنچ چکی ہے اور یہ ابھی کوئی بھی کنفرم نہیں کر رہا کہ کون سی ٹیم تھی جو پرویز الہی کو بغیر نمبر پلیٹ کی سفید رنگ کی گھاڑی پر لے کر گئی ہے اس حوالے سے دیئے جی آپریشنالی ناظر ریزوی جو ابھی بھی یہاں پر موقع پر موجود ہے ان سے بھاری بھاگ بھی ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی وہ بالکل لائم ہے کہ کس نے گرفتار کیا اسلامباد پولیس کے جانب سے گرفتار کیا گیا ہے کیا معاملہ بنائے عدالت میں انٹی کریکشن کی ٹیم بھی موجود تھی اسلامباد پولیس کو کال کیا گیا تھا کیونکہ جب پہلے عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا تو پنجاب پولیس کو روکا گیا تھا کہ آپ خود جا کر چھوڑ کر آئیں گے جس پر دو ڈی این یو چار ایس پی نے تحریری عدالت کو لکھ کر بھی دیا کہ ہم خود جا رہی ہیں لیکن جب ظہور لہی روڈ پر پہنچی ہیں این چونک پر تو وہاں پر پہلے سے جو لوگ موجود تھے انہوں نے زبردہ سی نکال کر گاری میں ڈال لی ہے اور ابھی کچھ سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسلامباد پولیس تھی جن کو اسیسٹ تھی ہے لاہور تھی ہے یہ نہیں جبکہ اس حوالے سے جو سی چی پیو لاہور اور ڈی ای گی آپریشن کا کہنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جے ٹھیک ہے شرازم آرست موجود تھے شرازم نے بتا رہے تھے کہ پچاس کے قریب لوگ سیول کپڑوں میں موجود تھے جنہوں نے چوارد بھی پرویز الہی کو گرفتار کی اور وارنٹ بھی نہیں دکھائے گئے اور وارنٹ دکھائے بغیر ہی انہوں نے گرفتار کر لیا گیا ٹھیک ہے ایک بار پھر سے شراز سے بات کرتے ہیں شراز کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں شراز ہمیں بتائی گا کہ کیا اسلامباد پولیس کے جانب سے گرفتار کیا گیا انہیں جی بلکل یہ ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ اسلامباد پولیس جس وقت عدالت نے آرڈر کیا تھا تو اسی وقت بھی وہ بائیر لاہور آ رہے تھے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بہا پر ان کو کھا گیا کہ پولیس لاہور پولیس صرف اسسٹ کرے گی لیکن ابھی یہ کہنا کچھ بھی قبلس وقت ہوگا بعض درائے کا یہ کہنا ہے کہ اسلامباد پولیس جب ان کو لے جئی اور اس وقت پرویز الائی جب وہ موٹر وے پولیس پر ہے جبکہ اس کو تصدیق ابھی پولیس لاہور پولیس جب وہ اس لیے نہیں کر رہی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کونسی پولیس تھی ابھی کچھ ہی دیر بعد یہ کلیر ہو جائے گا شراث کچھ پتہ چل پائے کہ لے کر کہاں جا رہے ہیں وہ انہیں ابھی جس طرح لاہور ہائی کور نے یہ آرڈر میں لکھا ہے کہ کسی بھی مقدمے میں لاہور پولیس اور پنجاب پولیس جب وہ گرفتاد نہیں کرے گی تو اگر یہ پنجاب کے علاوہ کسی جگہ پہ مقدمہ کو درش ہوا جس طرح پہلے بھی مقدمے درش تھے کوئٹہ میں بھی درش تھے کراسی میں بھی درش کیا گیا جو بات میں خارج بھی کر دی گئے تو ابھی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد پولیس ہے وہ لے کر گئی ہے لیکن لاہور پولیس اس بات کو کنفرم نہیں کر رہی بلکہ ڈی آئی جی آپریشن جو موقع پر مجود تھے وہ بھی اس جو فورس لے کر جا رہی تھی اس سے کہتے رہے گے اگر آپ کے پاس ہماری سمیت آ رہی ہے آپ کے پاس اگر کوئی آرڈر ہے تو ہمیں دکھا دیں میں چونکہ انہی شاید میں موقع پر ہی مجود تھا یہ بات میں نے خود بھی سنی اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ پیچھے ہو جائیں اور جی ای ڈی آپریشن علی ناصر ریزی کو بھی دھکا دیا گیا جبکہ جو پیٹی آئی کے اور پرویس لائی کے جو حمایت کی آفتہ لوگ یہاں پر مجود ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر ادارت کے ہاتھے میں ان کو سنا گیا تھا دو ایس پی یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے تو نہیں لیکن گھر کے باہر سے گرفتار کیا جا سکتا ہے اور یہ جو یہاں پر پچاس سے ساڑھ لوگ پہلے سے موجود تھے جو ٹراؤزر پہنی ہوئے تھے جنہوں نے ان کے بارے میں جو پیٹی آئی کے اور جو پرویس لائی کے حمایت کی آفتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لاہور پولیس کے ہی ہیں اور خاص طرح انہوں ہیں ایسی ہے ہی کہ اس میں زیادہ تر ملازم شامین اور تین ڈیس پی